بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی جسم میں ناخن ایک حسیت اور مقام رکھتے ہیں اب ناخن بڑھانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کیونکہ ناخن بڑھانے سے بیماریاں پھیلتی ہیں ناخنوں کے اندر میل جمع ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے جراسیم انسان کے میدے اور پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انسان کے میدے کو خراب کرتے ہیں کانے کے دوران ناخن کے وجہ سے بیماریاں ہمارے جسم میں چلی جاتی ہیں اب ہر جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ناخن کاٹے جائیں ناخن کاٹنے کا جو سننا طریقہ ہے اب وہ بھی اختیار کرنا چاہیے کہ ناخن آپ نے کس طریقے سے کاٹنا چاہیے شہادت کی انگلی سے آپ کاٹنا شروع کریں اور کاٹتے کاٹتے چھوٹی انگلی تک آئیں آخر میں انگوٹھے کے ناخن کو کاٹیں اور پھر دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کاٹتے کاٹتے انگوٹھے تک آئیں اس طرح پاؤں کے ناخن بھی آپ چھوٹی انگلی سے شروع کرتے کرتے انگوٹھے تک کاٹیں دائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں سے شروع کرنا ہے آپ ناخن کاٹنے کے بعد ایک جگہ پر جمع کر دیں پھیکنے نہیں ہیں ڈسٹ بین میں نہیں ڈالنے بلکہ ایک جگہ پر جمع کر کے ان پر سورہ نصر پڑھ کر پھونک دیں پھر ان ناخنوں کو مٹی میں دفن کر دیں آپ کے جسم کی جتنے بھی بیماریاں ہوں گی آفات ہوں گی مسیبتیں ہوں گی پریشانی ہوں گی سب ختم ہو جائیں گی اللہ پاک اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گا تو جمع والے دن ناخن کاٹنا سیت اور شفا کا باعث ہوتا ہے موسیقی